السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر دو سو سیونٹی ایٹ سورہ انفال آیت نمبر سیونٹی اون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا اللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی خیانت کی ایک تفسیر ہے یہ ہے کہ اے حبیب اگر وہ قیدی تمہارے بیت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں کیونکہ یہ لوگ میساق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا جیسا کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے گریفتار ہوئے آئندہ بھی اگر ان کے عطوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امید وار رہنا چاہیے دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرقین سے معاہدہ نہ کرنے کا اہد لیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اگر انہوں نے اہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افسر نہ ہو یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی اہد کر کے اسے توڑ چکے ہیں مسیبت سے نجات کے لئے شکر گزار بندہ بننے کا اہد کیا تو مسیبت دور ہونے کے بعد آپ اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے اولاد کی نعمت ملنے پر شکر گزاری کا اہد کیا اور اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کی شریک ٹہرا دیئے ابھی اگلی آیت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور ہجرت کی وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں وَأَنفُسِهِمْ اور جانوں سے جہاد کیا فِي سبیلِ اللہ اللہ کے راہ میں وَالَّذِينَ آَوَّنَ سَرُوا اور وہ جنوں نے پناہ دی اور مدد کی اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ وہ سب ہی ایک دوسرے کے وارث ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَایَتِهِمْ مِّنْ شَيِّنْ حَتَّى يُحَاجِرُوا اور جو ایمان لائے اور اجرت نہ کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں وَإِنِ اسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلِيكُمْ النَّصْرِ إِلَّا عَلَىٰ قُومٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّثَاقٍ اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پہلے دو گیروں کا بیان فرمایا گیا ایک مہاجرین اولین یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اور اسی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار چوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا دوسرا انصار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹہر آیا پھر ان مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے وارث ہیں یہ وراثت آیت وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْلُكُمْ اَوْلَىٰ بِبَعْلُسِ پھر فرمایا وَإِنِسْتَنْسَرُوْكُمْ فِي الدِّين اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے یعنی جن مسلمانوں نے دار الحرب سے ہجرت نہیں کی وہ اگر دار الحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے تم سے فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کریں تو تم پر فرض ہے کہ انہیں نامرد نہ کرو نامراد نہ کرو ہاں اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرو اور مدد پوری ہونے سے پہلے اس معاہدے کو نہ توڑو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں تین مسئلے بیان ہوئے ہیں یہ کہ یہ کہ غیر مہاجر کو غیر مہاجر مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کریں اور وہ تم سے مدد مانگے تم مدد دو لہذا ار مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دینی جنگ میں مدد کریں دوسرا ہے کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے نہ کہ محض دنیوی جگڑوں میں تیسرا ہے کہ اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اب ان کے خلاف مدد نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں بد احدی ہے بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور مسلمانوں میں سلح ہو جائے اگر سلح ناممکن ہے تو ہم غیر جانبہ دار رہیں سبحان اللہ یہ ایک ایسی نفیس تعلیم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی کیے ہوئے احد کی پاسداری کی جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے احد شکنی کی صورت نکلتی ہو اسے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات اخلاقی اچھائیوں کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے پھر اگلی آیت وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْلُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْلُمْ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اِلَّا تَفْعِلُوهُ تَقُمْ فِتْنَةٌ فِي الْعَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر نسرت اور وارث وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں لہذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار مضبوط اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے اس صورت میں زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا اس آیت کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں آپس کے عدم اتحاد پر فرمایا گیا تھا کہ اس سے فتنہ اور فساد کبیر ہوگا اور اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور فساد کبیر ہے یا نہیں اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کا عدم اتحاد ہے یا نہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی دوستی اور ان کا وارث بننے سے منع کیا ہے ان سے جدہ رہنے مسلمانوں کو آپس میں میل جل رکھنے اور ایک دوسرے کا معاون و مددگار بن کر مضبوط طاقت بننے کا حکم دیا ہے لیکن افسوس فی زمانہ یہ گر سے لے کر عالمی سطح تک یہ اس معاملے میں مسلمانوں کا حال اس کے اولٹ دی نظر آ رہی ہے اولٹ ہی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان اپنے گھر میں اپنے ہی بہن بائیوں کے ساتھ میل جل رکھنے مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے سے بیزار ہو چکے ہیں اور یہی حال پڑوسیوں اور دیگر رشتداروں کے ساتھ ہے اسی طرح ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمانوں سے ایک شہر کے مسلمان دوسرے شہر کے مسلمانوں سے ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں سے باہمی الفت و محبت اور تعاون و مدد کو تیار نہیں بلکہ عمومی طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی بجائے کفار سے بہر صورت دوستی کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دے کر ان سے بنائی ہوئی دوستی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اگر کسی کافر ملک کی کسی مسلم ملک سے ساس جنگ شروع ہو جائے تو اپنے مسلمان بائیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور کفار کے خلاف ان کی مدد کرنے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمان بائیوں کو تباہ و برباد کرنے میں کافروں کو ہر طرح کی مدد دیتے ہیں اور ان کی تبکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی حکمرانی قائم رہے اور ان کے عائش و مستی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین و مذہب کی تعلیمات کو سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پھر انشاءاللہ اگلی آیت سیونٹی سیونٹی فور انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ